اوبیسی صاحب انہوں نے آپ کی ہر بات کا جواب دیا وہ تو بتا رہے ہیں کہ چین ویسے ہی کمزور ہے الگ تھلگ پڑا ہوا ہے صرف نوت کوریا صرف پاکستان اور آپ سرکار کو ہی پریشان کر رہے ہیں میڈم میں میڈم مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے کہ صدانچو جی یہ جواب دے کر اپنی پارٹی کو بری طرح ایکسپوس کر کے دیش کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ چین بھارت کی سرزمین پر ایک انج بھی خفزہ نہیں کیا ہے کتنی بڑی جھوٹ بی جے پی آج کہہ رہے ہیں دیش کے سامنے کیا چین نے خفزہ نہیں کیا ہماری زمین پر بتا دیجئے صدانچو جی کیا سکم میں گالوان میں پونگ سانسو لیٹ لیک میں سر میں دیکھئے میں آپ جب بور رہے تھے میں نے کچھ نہیں کہا میں سن رہا تھا تو صبر کریے پلیز کیا چین خفزہ نہیں کیا بھارت کی زمین پر آپ ابھی اپنا جواب سن لیجی آپ نے کہا کہ چین خفزہ نہیں کیا چین کہہ رہا ہے کہ ہم گز گئے تو پھر پردان منطری آل پارٹی میٹنگ کیوں بلائیں چائے پلا چائے بھی نہیں پلا سکتے کیا ہم کو گیان دینے کے لیے بلائیں کیا پردان منطری دھوکہ دے رہے ہیں دیش کو سالے چار کلومیٹر چین گالوان ویلی میں گز چکا ہے پونگ سانگ لیٹ کے سدند میں گز چکا ہے میں پھر سے دیش کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سدانشو جی جھوٹ کہہ رہے ہیں یقینا سائچن کا جو راستہ ہوگا جہاں پر جانے کر ایکسس ہوگا گالوان کے ان پہاڑیوں پر چین بیٹھا ہوا ہے چین کبھی بھی آپ یاد رکھ لیے کہ آرہا کورم میں ہمارے کمیونکیشن ختم کر سکتا ہے بتائے بی جی پی چین ہماری زمین پر قبضہ کرائے نہیں کرائے ارے بھاڑے میں جائے چین کے ساتھ کون کھڑایا نہ کھڑایا مجھے اپنی دیش کی زمین کی فکر ہے کیا یہ موڈی سرکار ان ویر جوانوں کی شہادت کو ان کے مرنے کو رائے گا جانے دے گی کیا آج تک کے چینل پر وہ سپاہی جس کا نام سریندر سنگھ ہے اپنے پیتا جی کو فون کر کے کہتا ہے کہ دو ہزار لوگ آ کر حملہ کیا ہم پر کیلے نیلز لگے ہیں لکڑی کے اوپر تین ہمارے سپاہیوں کے چہرے نہیں دکھ رہے ہیں تو کیا چین کی زمین پر تھے آپ ان لوگوں اس طرح کا جواب دے کر آپ نے نہ صرف بھارت کی عوام کا بلکہ ان مرنے والے بیس جوانوں کی توہین کی ہے یاد رکھئے سودانشو جی نریندر موڈی اور آپ کی سرکار دیش کی زمین سے بڑی نہیں ہے آپ سراسر ناکام ثابت ہوئے ہیں اور آپ بار بار جو آئی بی ریپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں سر یہ میڈیا میں وائٹلی ریپورٹڈ ہے بڑے بڑے وگیان کہہ رہے ہیں بلکہ سودانشو جی لکھ لیجئے کیا فنگر فور اور فنگر ایٹ پر ہم پیٹرولنگ کر سکتے ہیں آج نہیں کر سکتے ہم فنگر فور فنگر ایٹ ہمارا علاقہ ہے کیا ڈی پیک کے سیٹلائٹ نہیں بتا رہے ہیں آج آج بھی ہندو اخبار میں سیٹلائٹ کا ایمیج آیا کہ گالوائے پانگ سانگ سو لیک پر چین ڈیم بنا رہا ہے اور آپ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے بول رہے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے سودانشو جی یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کی زبان نہیں آپ کی زبان ضرور ہے مگر آپ اپنی سرکار کی غلط پالسی کو جو دیش کو دھوکا دے رہے ہیں ہمارے سپاہی مارے گئے اور ہماری زمین کو حفاظت نہیں کر سکے آپ ہمارے دیش کے تمام لوگوں پر دھول جھوک رہے ہیں افسوس ہو رہا ہے مجھے پتائیے آپ ڈیفنس منسٹر کے قریبی ساتھی ہیں کہ ہر سال ڈیسمبر میں ڈیفنس منسٹر ایم ایچ ای آئی ٹی بی پی بیٹھ کر سال بھر کی پیٹرولنگ نہیں تائے کرتا ہوں کیا ہمارے انٹی آر او کے پاس ڈرونز نہیں ہیں سیٹیلائٹ کے ایمیجز ہیں کس طرح آپ کی سرکار نے ہمارے لڈاک کے ایک لیفٹرینٹ جنرل حریندر سنگھ کو ایک میجر جنرل کے ساتھ بیٹھنے کو دیا یاد رکھے چین سے مقابلہ کرنا ہے تو چھپن از کا سینہ نہیں دیماغ ہونا پڑے گا اور ایک دھڑکتاوہ دل ہونا پڑے گا اس دیش کے لیے آپ کب تک اس ملک کو ٹی آر پی ریٹنگ کی طرح چرائیں گے سلانچو جی آپ نے چلی اچھی بات کہہ دیا آخر میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ دیماغ ہونا پڑے گا تو دیماغ جو جب ہونے کی بات کہی جاتی ہے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا سمجھوتا بھاڑ میں جائے اب میں اس دن دل کے اوپر آتا ہوں جو آپ نے کہا پہلا پرسنا آپ نے کہا کیا ہمارے علاقے میں چین ہے ہاں ہے 1962 سے ہے 57 سے اس کا قبضہ ہے دوسرا آپ نے کہا کہ وہ لوگ اگر آئے نہیں آگے نہیں آئے تو وہ کس علاقے میں وہاں لڑائی گئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بھارت اور چین کے بیچ کے سمجھوتے کے انصار لائن آف کنٹرول کے دونوں لوگ دو دو کلومیٹر دور رہتے ہیں وہ اپنے بیس پہ ہم اپنے بیس جیسے ہی وہ آگے بڑھے ہم بھی آگے بڑھیں تو وہ ایریا جو ہے دو کلومیٹر ادھر دو کلومیٹر ادھر وہاں پہ ہم لوگ ٹھیک لیس پہ نہیں کھڑے ہیں وہ ادھر ہے جیسے ہی وہ آگا ہے ہمارے جوانوں نے مطور دے بات دیا اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جب 1993 کا ایڈیمنٹ ہو رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ بولا گیا ہے یہ بات آرمی کے سینئر ویکتی نے بولی ہے جو اس سمیے کے دی جی ایم ہو تھے کی آرمی نے کلیر کٹ کہا تھا ایکزسٹنگ لے سی لکھیے مگر اس سمیے کی نرسی ماراو سرکار نے پلٹ دیا تھا ایکزسٹنگ نہیں لکھا لے سی لکھا تاکہ یہ ایک کنکیوزن بنا رہے جس کا کیے چین آج تک فائدہ اٹھاتا ہے لے سی کہاں پہ لے سی اس سمیے جہاں پہ پوزیشن تھی وہ کلیر کٹ ڈیفائن ہونی چاہیے تھی وہ کلیر ڈیفائن نہیں کہ اس لیے آج یہ ستی ہے کہ دو کلومیٹر ادھر اور دو کلومیٹر ادھر رہنا پڑتا ہے